کیا آپ مجھے یاد ہے مادی میں نواز شریف دور میں طریقہ لبیک نے دھنا دیا تو دشاہ محمود قریشی گئے مجھے شیخ رشید کے پانچ کلیپ ابھی میں نکال کے سن رہا تھا اس دور کے یہ کرتے ہیں کیا ہے ہر چیز کو آپ ایک سو چوبیس دن 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 دیں تو اس وقت راستہ با آخری آپ کہتے ہیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامہ راستہ بند نہ کرو تو عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ پیرہ شنٹ کے ذریعے کیا تھا فلائنگ کے ذریعے کیا تھا جیٹی روڈ سے گئے تھے شیخ رشید صاحب نے تین وعدے کیے ان سے کہ جی ہم سعید رزید صاحب کو رہا کر دیں گے اور باقی قائدین کو رہا کر دیں گے شیڈول فور سے نکال دیں شریف کی حکومت پر ہم بے پناہ تنقید کرتے رہیں گے یہ غلط ہے کہ صحیح کی ہے کی ہے بلکل کی ہے اس دوران دوزار چودہ بھی آیا تھانیا مارٹون بھی ہوا جس میں چودہ لوگ شہید ہوئے تھے لیکن اس آٹھ سالوں میں میرا اہل ایک دفعہ بھی ساٹھ دن کے لیے رینجر کو نہیں دیا گیا کہ دیا گیا میں انصلاح کریں تو اس ناہل وزیرے علیہ السرزائن کیوں نہیں لیتے جو ایک حالات کو ٹیکل ہی نہیں کر سکتا اس انتظامیہ سے کیوں نہیں لیتے آٹھ سال یہ تیسری چوتھی دفعہ طریقے لب بیک والے سڑک پہ آئے ہیں فرس ٹائم نہیں ہوا ایمر کے میں نے بتایا ہے اگست غالبن یا جون ہے جب سانے مارٹون ہوا تھا اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت پنجاب ٹوٹل فیل ہو چکی ہے آپ پوری پوری رات مذاکرت کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بیانت صرف میں شیخ صاحب کو ورڈ سیپ کر رہا ہوں میری گزارش ہے جب پہلے طریقے لب بیک کے دھنہ تھا نا اپنے بیانت سن لیں پھر فیصلہ کریں ہر چیز کو آپ طاقت سے دبا رہے ہیں ہر چیز کو کائی سا میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ ریاست ہم نے بنائی تھی شہری کے لیے ریاست کے دو مقاصد ہیں سب سے بڑا لائن آرڈر اور دوسرے رائٹ اپ وے رائٹ اپ وے آپ کی یونیٹی نیشن ہو آپ کا پاکستان کا کونسیچیوشن ہو دنیا میں دو سو تین ممالک ہیں اور دو سو تین ممالک کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ کسی شہری کا راستہ روکنا جرم ہے اور ریاست کے قیام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مقصد جو ہے وہ راستہ دینا ہے اب دیکھیں آج تو یہ ریاست بچانے آگئے ہیں بچائیں مجھے کوئی اس پہ شک نہیں میرا ماں نہ یہ ریاست میں اس کو بچائیں مگر میرا آپ سے سوال ہے جو یہ دس سال سے دس دنوں سے آپ نے لہور سے جو سینٹر پنجاب ہے ادھی پاپولیشن ہے آپ کی لہور گجناوارا وزیر آباد گجرات لالا موسیٰ جیلم اور پنڈی آپ دس دنوں سے کبھی وہاں پہ انٹرنیٹ باند کر دیتے ہیں کبھی آپ ٹیلی فون باند کر دیتے ہیں آج آپ نے ریل وی باند کر دیتے ہیں پریشانی سے دور کرو سکول باند کر لو کیونکہ ہم گاڑی نہیں چلنے دیں گے پیدا کریں میں مضمت کرتا ہوں کہ پولیس والوں نے نرسری پر ہمارے ورکرز کو مارا سڑا کھم طاقت کے ذریعے باند کرائیں گے عوان کی طاقت ہے اگر میں سن لو اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقہ انصاب اور ہمارے لوگوں کو جو اس محبات جا رہا ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا گولی چلائی میں اپنے ہاتھ سکتے میں پھانسی دوں گا مرے مرد جنہ گرے سہر ملک میں ہوں اے ہم کر لیں چلے یہ ہماری طرح سے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ نے پھونے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی زہر ہے بھجی سے کتے کتے پیسے ہیں ہلار زہر پیسے یہ دیکھیں ہمارے گھٹوں کی بات سنگی اوپر جو بیٹھے ہوئے انہوں نے خود کو عمام کو آپس میں لڑا جا رہی یہ سنگی کتے اکل کی بات ہے ہمارے یہ جنبات ہیں سارے سارے چھوائیں گے وہ دلکیس ہم کو دیجئے گا یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک دھانے سے ہمیں نکال لے گا کوئی چھوڑے اور بھی اللہ علیکم افاق فاقو کی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں وہی موضوع پاکستان ہے اور یقیناً دھرنا صورتحال حکومت جانے کی خبریں اور خان صاحب کی کارکردگی جو ان کا آر ڈیو لیک ہے جو ان کے روانگی کی تیاری ہیں مگر اس پہ گفتو کرنے سے پہلے میں ایک اہم گفتو کرنا چاہتا ہوں آج تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہو کیا آرہا ہے یہ ابھی پچھو دنوں کی بات ہے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوزری اور محترم جناب کیا کہتے ہیں ان کو رانجا صاحب گفتو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ مولانا عبدالکرام آزاد نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا دو ایسے خطے کے لوگ باہم مل کر کیسے رہ سکتے ہیں جن کی زبان کلچر تمدن یہ اکثر مختلف ہو اور یہ کہ مولانا عزاد نے سقوط مشرقی پاکستان کی پیشنگوئی پہلے سے کر ڈالی تھی ان کے بعد فواد چوزی کے بعد رانجا کہتے ہیں پیس پارٹی کے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے مذاہب اور دین کے نام پر بننے والی ریاستیں ملک زیادہ دیر تک اس نقطہ مرکزیہ پر قائم نہیں رہ سکتے کہ ان کی زندگیوں کے تقاضے جب بدلتے ہیں تو نئے نظریات کے تحر زندگی گزارنے کی ضرورت اشد ہو جاتی ہے انہی مولانا عبدالکلام عزاد کو جب برطانوی حکومت کے خلاف جلسے میں باغیانت تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے عدالت میں ایک بار پیش کیا گیا تو بھری عدالت میں جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مولانا عزاد نے کہا تھا یقیناً میں نے کہا ہے موجودہ کو موجودہ گورمنٹ ظالم ہے لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں میں نہیں جانتا کیوں اس سے یہ توقع کی جائے کہ ایک چیز کو اس کے اصل نام سے نہ پکاروں میں سیاہ کو سیاہ کہنے سے انکار کرتا ہوں میں کم سے کم اور نرم سے نرم لہجہ اور لفظ جو اس بارے میں بن سکتا ہوں یہی ہے کہ ایسی ملفوف صداقت جو اس سے کم ہو میرے علم میں کوئی نہیں میں یقیناً یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے فرض کے سامنے دو ہی راہیں ہیں گورمنٹ نائنصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے میں نہیں جانتا کس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے یہ تو انسانی عقائد کی اتنی پرانی سچائی ہے کہ صرف پہاڑ اور سمندر ہی اس سے کم عمر کہے جا سکتے ہیں جو چیز بری ہے اسے یا تو درست ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے تیسری بات اور کیا ہو سکتی ہے جبکہ میں اس گورمنٹ کی برائیوں پر یقین رکھتا ہوں تو یقیناً یہ دعا نہیں مان سکتا کہ یہ درست بھی نہ ہو اور اس کی عمر بھی دراد ہو میرا اعتقاد ہے کہ آزاد رہنا ہر فرد اور ہر قوم کا پیدائشی حق ہے کوئی انسان یا انسانوں کی گڑی ہوئی بیروکریسی یہ حق نہیں رکھتی کہ خدا کی بندوں کو اپنا محکوم بنائے محکومی اور غلامی کے لئے کیسے ہی خوشنما کیوں نہ رکھ لیے جائیں لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اس کے قانون کے خلاف ہے پس میں موجودہ گورمنٹ کو جائز حکومت تسلیم نہیں کرتا اور اپنا ملکی مذہبی اور انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ اس کی محکومی سے ملک اور قوم کو نجاب دلاؤں انہی مولاناوں نے ایک اور اسیر ایک طویل اسیری کے بعد ایک دوسری عدالت میں پیش ہی کہ موقع پر ایک کالے ہندوستانی جج کی جانب سے فردے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہوئے جس پہ انہیں حکومت کا باغی قرار دے کر غدار کے لفظ سے پکارا گیا مولانا نے یہ بھی کہا تھا آج میں تمہاری عدالت میں مجرم کے طور پر کھڑا ہوں مگل تم کل تم تاریخ کی عدالت میں ہمیشہ مجرم کے طور پر سولی پر لٹکتے رہو گے اور میں آزادی کا ہیرو بن کر زندہ رہوں گا ناظرین سچ کڑوا ہوتا ہے اسی لیے تنہا بھی ہوتا ہے مکاری ایاری اور چالاکی فضغرزی کی عمر بداہر بڑی لمبی ہوتی ہے مگر ہر ان کا انجام قبر ہے اور قبر کے سوا کچھ بھی نہیں ایک سچ ہے جسے کوئی دفل نہیں کر سکتا اسے وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے مگر قانون قدرت کے مطابق اسے اُبھر کے منظر پہ آنا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ توقع یہ امید یہ خواب خواہشیں عرضویں تمنایں کیا معنی یہ حقیقت کا روب دھارتی ہیں انہیں جسم عطا ہوتا ہے یہ قید و آزادی کا تصور یہ کالے سفید نیلے اُدھے پیلے رنگ یہ پہاڑ ندی نالے پھول لاپشان نیلہ آسمان یہ سب کیا ہے اور کیوں ہیں یہ تمہاری امید کے یقین کا انام ہے تحفہ اور ٹرافی ہیں یہی جنت ہیں کہ دوزخ کا تصور اور خوف اگر نہ ہو تو جنت کی عرضو کور اور کیوں کرے فیض نے کبھی کہا تھا یہ عرضو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالے یار فقط عرضو کی بات نہیں آج کا سچ یہ ہے کہ میرا آبائی وطن اور تمہارا گھر پاکستان ہماری مخواہشوں امیدوں تمناوں اور خوابوں کی تابع نہ بن سکا جس کا خواب دکھایا اور دیکھا گیا تھا آزادی کیا ہے چلا کرا زندہ بات کا نعرہ لگانے کا نام یا خوف سے چپ رہنے اور گردن ڈال کر فرما برداری کیے جانے کا دوسرا نام یا پھر ایک تھانے دار سے ڈپٹی کمیشنر سے بلی آدم تک کے سامنے کورنش بجا لانے کا نام اور کسی کنرد کو دیکھ کر چھپ جانے کا نام یا پھر یہ احساسِ آزادی ہے کہ تم آزاد ہو خود مقتار ہو محفوظ ہو برسلِ روزگار ہو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے تمہاری کل میں وہی ہوگا جو تم نے سوچ رکھا ہے آزادی کا مطلب ہے اگر تم ایک اچھے فرم ایک اچھے شہری ہو تو تمہیں تم سے تمہارے حق سے کوئی معلوم نہیں کر سکتا آزادی کا مطلب ہے کہ تم جس طرح اپنے گھر کے نظام کو ترتیب دوگے کوئی باہر سے آ کر اس نظام کو توڑ پھوڑ نہیں سکتا اگر اس نظام میں خامیاں ہوں گی تم اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کی درستگی خود کروگے بلکل ایسے ہی کسی آزاد خود مقتار ریاست کے نظام کی خامیاں اس کے آزاد خود مقتار عوام اجتماعی طور پر درست کرتے ہیں اور ایک آزاد خود مقتار ریاست میں ہر فرد ہر ریاستی ادارہ اپنے اپنے فرائل متین کردہ نظام نظام ورسول کا پابند ہوتا ہے اور یہاں اس کی آزادی صرف یہی ہے کہ وہ دی ہوئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے اپنے انداز میں نبھائے اور جو جو گول اسے دیا گیا اسے پورا کرے اور اگر وہ اسے پورا کرنے میں ناکام رہے یا تو خود یہ اقرار کر کے اپنے کام سے سبدوش ہو جائے کہ وہ اس کام کا اہل نہیں تھا اور اگر وہ خود ایسا کرنے میں ہشکچارٹ سے کام لے تو ادارہ کنٹرول کرنے کے ذمہ دار اسے فارغ کر لے اور اب اس حصول کی بنیاد پر اپنے آپ اپنے اطراف کا جائزہ لینے سے بھی پہلے دنیا کے محضم معاشروں ملکوں اور ریاستوں کا جائزہ بھی لے جو کامیاب باوقار خوشحال ترقی آفتہ اور پررم معاشروں ملکوں کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں جن سے تم بھی قرض تو کبھی امداد کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہو کیا تم نے اپنے درمیان کبھی ایک ایسی خوبی پی پائی جو ان معاشروں کی ترقی خوشحالی اور امن کی زمانت ہیں تم ان معاشروں کی ان خرابیوں کوتائیوں کا شمار الزام لگاتے ہو کہ پہلے وہ دنیا کے ساتھ کیا سنو کر رہے ہیں یہ جانو یہ سمجھو کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کی دنیا کی برائیوں سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو بالہ دست خوشحال انسانی معاشرے تاریخ میں انہی خامیوں برائیوں انہی وحشتوں کے حصیر ملتے ہیں کہ انسانی وحشت کے خاتمے اس کی حرص و لالہ طاقت کی بالہ دستی کو روکنے تھامنے کے لیے ہی تو مدائر اتارے گئے نظام ترتیب لیے گئے مگر شاید ابھی وہ منزل نہیں آئی کہ ہم رنگ نسل مذہب زبان تحریب امیری غریبی کے چونگر سے بھی پوری طرح مبرہ یا آداد ہو سکے مگر انسانی معاشرے ترقی کے جن معیارات کی بلندی تک پہنچ چکے ہیں ہم ان تک تو رسائی کے حبدار ہیں یا وہ بھی نہیں آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم لبیک کے کل کے دھرنے کو درست تو آج کے دھرنے معاشر کو غلط قرار دے دیں یا پھر کل دھرنے اٹھانے کے لیے گولی لاتھی چلانا غلط تو آج درست سمجھا جائے اور انہیں نوٹوں کے لفافے دینا جائز اور این سباب قرار دیا جائے اور آج وہ گولی گالی اور غداری غیر ملکی ایجن کے مرتقز تصور کیے جائے کل کی لوٹ مار غلط تو آج کی بدنمانی این حلال سمجھی جائے عدالت ہزاروں غیر قانونی بستیوں سرکار کی بے ایمانیوں رشور ستانیوں کو مزکمل نظر انداز کرے اور ایک بلڈنگ کو اس لیے بم سے اڑانے کا حکم دے کہ وہ غیر قانونی بھی ہونی تھی مگر عدلیہ نظر انداز کر دے کہ بلڈنگ میں کمرہ خریدنے والے نے این ریاستی قمنین کے مطابق اپنی عمر بھر کی جمع دیتا سے وہ کمرہ خریدا تھا اور یہ سوچ کر خریدا تھا کہ وہ اس کے بچوں کو ایک مستقل محفوظ چھت نصیب ہو گئی ہے اب اگر وہ بھوکا بھی ہوگا اس کے پاس کچھ کمانے کرنے کو نہ بھی ہوگا تو ابھی وہ اس خوف سے کم از کم آزاد ہوگا کہ اسے اس کے بچوں سے قرائے نہ دینے کے جرم میں یہ چھت ہی نہیں لی جائے گی ایسی عدلیہ کو آزاد عدلیہ نہیں مکار ایار اور بے ایمان بے انصاف عدلیہ کہا جائے جو آزادی کے کسی بھی میار پر پوری نہیں اترتی یہ ملک یہ ریاست کیا اس کے لیے ایک آزاد خود مختار کے ساتھ اسے ریاست تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک مخصوص طبقے حلقے کو مکمل لوٹ مار قتل و غارت گری کی اجازت ہو کہ وہ جب جسے چاہیں غدار بنا کر مار ڈالیں اٹھالیں پکڑ لیں غائب کر دیں کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ قرار دے دیں اور تم ایک دوسرے کا تماشتہ دیکھتے رہو اور زندہ بات کے نعرے لگاتے رہو کبھی کبھی تو سوچو ایسا کیا ہے کبھی جہاد این اسلام قرار دے دیا جاتا ہے پھر اچانا کی فساد کہہ دیا جاتا ہے اور تم زندہ بات کے نعرے ہی لگاتے رہ جاتے ہو یہ کیسی آزادی ہے جس میں آزاد کرانے والے کو قید رکھ کر پہلے بیمار کیا جاتا ہے پھر سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ کر سائنسی طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے پھر اس کی بہن بھی غدار قرار دے کر خاموشی سے قتل کر دی جاتی ہے ملکی اکثریت اس آزادی سے چھوٹکارہ پانے کے لیے باقاعدہ جنگ کر کے حقیقی آزادی حاصل کرتی ہے پھر جو قید ہوئے مجاہدوں کو رہائید دیڑاتا ہے اس بکری قتم ہوتی ریاست کو اکھٹا کرتا ہے اس ریاست کو متفقہ عمرانی معایدہ دیتا ہے ایٹم بم دیتا ہے جس پر تم آج بھی پھولے نہیں سماتے اور جو تمہاری آزادی کو مزید پابند بنا چکا ہے اس فرد کو فاسی طرح چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر غداری اور حب الوطنی کی اتنی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں جن کے سامنے کپڑے جوتے سے لے کر ضروریات زندگی بنانے والی ہر ہر فیکٹری دم توڑ گئی کبھی تو غور کرو کبھی تو سوچو ہر ہر محبِ بطن کچھ عرصے بعد دا غدار کیوں بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے کہیں تو کوئی خامی ہے کہیں تو کوئی کتائی کر رہا ہے جنہیں جو سے نواز شیف یا بٹو سے آج عمران خان تک کیا تم خسم کھا کر حالف اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ ان سب میں سے کسی ایک کو بھی تم خود اپنے ہی ذمیان سے کہیں ڈھون کر لائے تھے اور تم نے ہی بوٹ دے کر پوری ایماندالی سے انہیں چنا اور منتخب کر کے حق حکمرانی سوا پا تھا آزادی یہ نہیں کہ سعودی عرب ایک دن چند ٹکے دے دے پھر چھین لے اور پھر دے دے اور تم کبھی لڈیاں ڈالو تو کبھی روتے ہوئے مغل ازاد بکو یہ آزادی نہیں کہ عالمی مالیاتی دارے یہ بتائیں کہ تم نے نظام حکومت کیسے چلانا ہے کون سا ٹیکس بڑھانا ہے کہاں سبسیڈری گھٹانا ہے کب بجلی کی قیمت بڑھانی ہے اور کب ٹیمارٹر ہیانڈی میں ڈالنے ہیں اور کب پیاز بنا ہی ہانڈی پکا لینی ہے کسے گورنر سٹیٹ بینک بنانا ہے کون سا وزیر خزانہ لانا ہے یا ڈالر پر آپ پاوندی لگانی ہے اور اب روپیہ گرانا ہے تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم غلام در غلام ہو چین سعودی عربیہ سے باجوے تک تم غلامی کے لیے آزاد ہو اور ہاں تمہیں ایک آزادی اور بھی حاصل ہے کہ تم عمران نواز بھٹو زرداری کو مغلزات بکنے اور انہیں برا کہتے کہتے ایک دوسرے سے دست وغربہ ہونے کے لیے بالکل آزاد ہو کہ کھلونے تمہیں آزاد سمجھنے کہلانے تصور کرنے کے لیے غدار فیکٹریوں میں ہی تیار کیے جاتے ہیں کہ تمہیں تو بہرحال جینے کا کوئی بہانہ اور وجہ چاہیے اور پھر آزاد و ملکت کا تصور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم آزادی سے ایک دوسرے کو گالی بکتے رہو اور ایک دوسرے کے گریبان سے لے کر مون مچنے تک کی آزادی ہی تو تمہارے لیے خود مختار آزاد ریاست کی پہچان ہے سو تمہیں اس حوالے سے مکمل آزاد ہو اور ہاں دیکھو کبھی کوئے میں مرے ہوئے کتے کو نکالنے کی کوشش مت کر لینا کہ تمہیں بس کوئے کے گندے پانی کو نکالنے کی آزادی کے لیے چنا گیا ہے اور ایک آزاد خود مختار ریاست میں ہر فرق ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جو آزادی سے اس وقت تک جاری رکھی جا سکتی ہے جب تک اس ذمہ داری کو چیک کرنے والے تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور تمہاری آزادی بس اتنی ہی ہے کہ تم بانٹی بھر بھر کے کوئے سے پانی نکالتے رہو اور مرے ہوئے کتے پر تمہاری نگاہ بھی نہ پڑھ سکے تو بہتر ہے البتہ جب مرے کتے کی بدبو سے ناک پھٹنے لگے تمہیں ہتیلی سے ناک بند کر کے پانی نسلسل نکالنے کی اجازت ہے کیونکہ تم مولانا آزاد کی بجائے اس عدالت کی جج کی طرح زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہو جسے اپنا عوضہ عزیز ہے مگر تاریخ میں زندہ رہنے کی کوئی ہمک نہیں یہ الگ بات اس جج کا نام مجھے یاد ہے نہ تمہیں یاد مگر مولانا آزاد کا نام تمہیں بھی یاد ہے اور مجھے بھی جنہوں نے کہا تھا یقیناً موجودہ حکومت ظالم ہے اگر میں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں مولانا چلے گئے مگر تاریخ میں زندہ بیٹھے یقیناً سوچ رہے ہوں گے جس ظالم حکومت کے خلاف انہوں نے اور ان جیسے شیکروں ہزاروں لوگوں نے بغاوت کا علم اٹھایا تھا آزادی کی جد و جہد کی تھی وہ تو چلی گئی مگر اس کی جگہ ظلم کے ایک پورے نظام نے پنجا گاڑ لیا ہے جس میں حکومتیں تو ایک چھوٹا سا پرزا ہوتی ہیں سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ را کے ایجنٹ ہیں یہ لبیک والے آپ تصور کریں کوئی شرم ہوتی ہے کہیں کوئی حیاء ہوتی ہے کہیں تو کوئی یقین نہیں آتا آج ملک میں ایک حکومت نام کی کوئی شیئر نہیں ہے ہزاروں سیکڑوں ویڈیو لگے ہیں آپ نے ابھی ریپورٹ میں دیکھا نا کہ وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے کیا قمومے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبرج کرنے دیجئے ہمیں جانے دیجئے ہمیں دیکھنے دیجئے کہ وہاں ظلم کر پون رہا ہے مہنگائی کے خلاب بولو تو ظلم ہے اور غدار ہے را کا ایجنٹ ہے چوری کے خلاب بولو تو جھوٹ ہے اور کسی کا ایجنٹ ہے جب چاہتے ہیں جہادی بنا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں فسادی بنا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں حب الوطن بنا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں کہیں دنیا میں سنا کہ چند لوگ بیٹھ کر یہ فیستے کرتے ہوں کہ آج سے حب الوطنی کا رنگ کیا ہوگا وہ کیسے پہچانی جائے گی کیسے شناکت ہوگی اس کی دو قومی نظریہ جس کے ہندوستان کے تمام بڑے مسلمان دانشوروں نے مخالفت کی تھی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس کی کوک سے ہزاروں نظریہ جنم لیں گے حب الوطنی کے دردن و نظریے فرقہ پرستی نسل پرستی زبان پرستی سے لے کر کتنے نظریاتیں کبھی سوچیں تو اور ہر نظریہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے اور اسے حکمرانی کا حق ہے ایسی غدربود تاریخ میں میں نے تو نہیں کہیں پڑی نہ سنی یہ تو ایک اچھی ترین مثال بنتی جا رہی ہے ہائی ایم ایفن جو شرائط آپ سے منوائی ہیں جو کہا جا رہا ہے اگر ان پر اطلاق ہوا تو صرف وہی روٹی کھا سکیں گے جنہوں نے عربوں کی لوٹ مار کیے تم روٹی نہیں کھا سکو گے تمہیں ایک دوسرے کو لوٹنے چھیننے مارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا آج مجھے کہنے دیجئے کہ جب کوئی دکان تین سور پر ادا نہ کی دکانداری کرتی ہو اور اس کا خرچہ پانچ سور روپے ہو اور جس میں بیٹنے والے چور بھی ہوں اور آپس میں لڑے ہوئے بھی ہوں اور ایک دوسرے کو نیچہ بھی دکھانا چاہتے ہوں وہ دکان فائنلی بند ہو جاتی ہے وہ محلے کی ریاست کی یا دنیا کی سپورٹ سے چل نہیں سکتی کیونکہ وہاں سر چور بیٹے ہیں ایک دوسرے کے مخالف بیٹے ہیں اور دھنڈا جو وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹا ہے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں یہ دکان اب چلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی کہ خان کو بھگانے کی تیاریاں مکمل ہیں اور ایک نیا نظام آپ پر مسلط کرنے کی تیاری کی جارہی ہے کہ آپ اس کے خلاف بولیں گے تو آپ غیر مدے بطن ہوں گے را کے ایجنٹ ہوں گے اور اس میں شامل ہوں گے تو تاریخ کے سامنے جواب دے ہوں گے کسی کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیتے ہیں صرف یہ اپنی مدد بھی پوری کرتے ہیں اور ایکسنگشن بھی لیتے ہیں جس کی کانسٹیوٹیشن میں کوئی اجازت نہیں تھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے محبے وطن گھٹے جا رہے ہیں ایک دن یہ دس بیس تیس چالیس لوگ رہ جائیں گے پھر یہ آپس میں بھی لڑیں گے پھر یہ ایک اکیلہ رہ جائے گا ایک اکیلہ جو ان کا بھی سر برا ہے اور چلا چلا کر خود کو یقین دلائے گا کہ میں محبے وطن ہوں اور میں ہی محبے وطن ہوں اور اسی لیے میں اکیلہ ہوں اور میں تنہا رہ گیا ہوں آپ سب مر جائیں گے ہم سب مر جائیں گے اچھکر اتنا بہت ہے انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو مرتب ہوگی اللہ حافظ